اگر آج افغانستان کے اندر سترہ سال کے بعد ساری دنیا یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اور بات چیت سے ڈائلاؤگ سے مسئلہ حال ہوگا کیا ہندوستان میں اس کے اوپر ڈسکیشن نہیں ہونی چاہیے اور دوسری چیز ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں آوازیں سن رہے ہیں میڈیا پہ سن رہے ہیں پولٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے پہلے تو کون سا دنیا کا قانون کسی بھی ایک شخص یا ملک کو جج جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کی اجازت دیتا ہے یہ کون سا انصاف کے نظام میں ہے دوسری چیز آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں یہ بوس ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھایا جائے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان رٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان رٹیلیٹ کرے گا پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا رٹیلیٹ کرنے کے بغیر جواب دینے کے بغیر اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بیڈر سینس بل پرویل ہم اس میں عقل کریں گے حکمت استعمال کریں گے اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح آفغانستان میں یہ بھی ڈائلوگ اور باتچیت سے حل ہوگا موسیقی